نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولش شوم ہے تو دوستو اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بہت بڑی بیٹک ختم ہوئی ہے اور اس بیٹک پر پوری دنیا کی نظریں تھی کیونکہ اس میں ایک بہت زیادہ بڑا فینسلہ کیا جانا تھا اور وہ فینسلہ لے لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دوں یہ فینسلہ بھارت کے خجانے کے لیے بھارت کی اردھ فوستہ کے لیے بہت ہی زیادہ برا ہے کیونکہ ایسے وقت میں جب دو سال کے کورونا پیریڈ کے بعد بھارت کی اردھ فوستہ ریکاور ہوئی ہے اور تیجی سے سرپٹ دوڑے جا رہی ہے یہ فینسلہ کسی بڑے خڑے سے کم نہیں ہے جس میں بھارتی اردھ فوستہ کا پینیاں فس سکتا ہے اور ہم اپنی آردھیک رفتار کھو بھی سکتے ہیں اسی لیے بھارت کو تورنت کوئی نہ کوئی بڑی کاروائی کرنی ہوگی اپنی اردھ فوستہ کو اور اپنی خجانے کو بچانے کے لیے کٹھور قدم اٹھانے ہی ہوں گے لیکن یہ پورا ماملہ ہے کیا چلیے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں بس ایک چھوٹی سی ریکوست ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ اس سے ہم لوگوں کا ہنسلہ بڑھتا ہے موٹیویشن ملتا ہے آپ کے لیے ایسی ہی ایکسکلوزیو ویڈیو بنانے کا چلیے اب ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو اب سے کچھ ہی دیر پہلے اوپیک دیشوں کی بیٹھک ختم ہوئی ہے اوپیک کو اگر آپ نہیں جانتے تو جتنے بھی دنیا بھر میں تیل بیچنے والے دیش ہیں ان میں سے نبی فیصد دیشوں نے مل کر یہ سنگٹھن بنایا ہے اوپیک اور اسی اوپیک کے جریئے ہی سارے دیش تیل کی قیمتوں کو تیہ کرتے ہیں کہ کب گرانا ہے کب اٹھانا ہے اور آج اسی اوپیک کی بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں یہ فینسلہ لیا گیا ہے کہ یہ تیل کی پروڈکشن میں کٹ کریں گے مطلب کونوں سے تیل کم نکالیں گے اور آنکڑا یہ دیا گیا ہے کہ ابھی اوپیک دیش ایک لاکھ بیرل تیل کا اتھپادن کم کر دیں گے اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اوپیک آنے والے سمیں میں یہ کٹوتی اور بڑھا سکتا ہے اس کے نقصان کیا ہوں گے نقصان یہ ہوں گے کہ انتراشتے مارکٹ میں تیل کا اتھپادن کم ہوگا مارکٹ میں تیل کم آئے گا جس سے کی خریددار زیادہ ہوں گے اس سے تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں گی اور یہی اوپیک چاہتا ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تیل کے دام 120 ڈولر سے گھٹ کر 90 اور 100 کے آس پاس آ چکے ہیں ایران ہے یو اے ای کتر جیسے دیش ہیں یہ لالچی ہو چکے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تیل کے دام 110 ڈولر 120 ڈولر کے آس پاس ہی رہیں تاکہ ان کی موٹی کمائی ہوتی رہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس فینسلے کے پیچھے سعودی ریبیا کی ہی بیکنگ ہے کیوں کیونکہ اوپیک میں جتنے بھی دیش ہے نا اس میں سب سے شکتشالی ہے سعودی ریبیا اور سعودی ریبیا ہی انہیں لیڈ کرتا ہے اور میلی اس کے دوارا ہی یہ سارے فینسلے لیے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اوپیک کے اس فینسلے سے بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہمارا کھجانہ اور تیجی سے ختم ہوگا کیونکہ ہم تیل تو اتنا ہی آیات کریں گے جتنا پہلے کرتے تھے لیکن اس بار ہمیں اسی تیل کے کچھ زیادہ ڈولر دینے پڑیں گے جس سے کہ ہمارے کھجانے پر دباؤ بڑھے گا وہاں سے ڈولر اور تیجی سے کم ہوگا اور آپ کو بتا دوں کہ پچھلے تین مہینوں میں ہمارا کھجانہ لگاتار گر رہا ہے اور اب وہ دو سال کے نچلے سطر پر پہنچ چکا ہے وہیں اس سے ہمیں دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا ایمپورٹ بل بڑھے گا جس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی کی ویپار گھاٹا بھی تیجی سے بڑھے گا اس کے علاوہ جو تیسرا نقصان ہے وہ ہم سبھی عام جنتہ کا ہے کیونکہ جب اندراشتے مارکٹ میں کچھے تیل کے دام بڑھیں گے تو ہم سب کے لیے ڈیزل پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اس کے ریٹ بڑھنے شروع ہو جائیں گے یعنی کی ہر ایک مورچے پر اوپیک کا ای فیصلہ بھارت کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا حالانکہ آپ کہیں گے کہ ہم روس سے اور تیل خریدنا شروع کر دیں گے سستہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا روس سے تیل خریدنا بھی اب آسان نہیں رہا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کو لے کر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جو اب سے دو گھنٹے کے بعد آئے گی اس میں میں نے وہ اینگل بھی ایکسپلین کر دیا ہے حالانکہ اوپیک کے اس فیصلے پر بھارت سرکار کو جلد ہی کچھ نہ کچھ توڑ سوچنا ہی پڑے گا ورنہ یہ بھارت کی ارث ووستہ کے لیے بہت ہی زیادہ برا ثابت ہوگا حالانکہ اس پورے معاملے پر آپ کا کیا ماننا ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا فیلالی سوڑوں میں اتنا ہی thank you very much for watching ویڈیو